بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی کم انگریڈینٹ سے ہمارے مزیدار بالو شائی ریڈی ہو جائیں گے سو بداؤٹ ویسٹنگ آر ٹائم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف میں دلے رہی ہیں آپ پر آؤٹڈ باؤٹ 2 کپس آدھن چمچ ہمارے پاس ہے نمک اور ایک چمچ ہے بیکنگ پاوڈر اس پہ میں کورٹر کپ یعنی کہ پونہ کپ گی آٹ کر رہی ہوں میرے پاس سمپل گی ہے اگر آپ آئل یوز کرنا جاتے ہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کریں گے ہم نے اس کی سیمی سوفٹ سی ڈو بنانی ہے بہت ہارٹ بھی نہ ہو اور بہت سوفٹ بھی نہ ہو اصل میں ہم نے یہ آٹا گونہ نہیں ہے بس ان کو ملا لینا ہے ایک قسم سے بائن کر لینا ہے جب گی ہمارا اچھے سے آٹے میں مکس ہو جائے تب ہم جتنا پانی ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ایڈ کریں گے اس کو صرف بائن کرنا ہے گونہ نہیں ہے پراپرلی جہاں بھی ہمیں ڈرائی آٹا دکھے گا اس پہ ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو بائن کرتے جائیں گے سو ڈو ہماری بائن ہو چکے it's approximately ready اب ہم اس کو side پہ رکھ دیں گے approximately 10 to 15 minutes کے لیے یا تب تک جب تک ہم چاشنی ناریڈ کر لیں اس کو cover کر دیں گے and set it aside سو ایک پین لے رہی ہوں اس میں میں نے approximately 2 cups کے برابر میرے پاس sugar ہے level 2 cups اس میں 1 cup کے برابر میں نے پانی ایڈ کر دیا یعنی کہ جتنے شگر ہے اس کا half میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے flame میرے medium پہ ہے boil آنے کے بعد اس میں میں نے round about 3 سے 4 الائچی تھے میرے پاس وہ ایڈ کر دیا اگر آپ کے پاس الائچی پاورڈر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ابھی میں ایڈ کر رہی ہوں half teaspoon کے برابر food color اگر آپ کے پاس zafran available ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے it will give us a very good color so will the food color so آپ کے پاس جو بھی available ہے وہ آپ ایڈ کر دیں یہ ہم نے ایک تار والی چاشنی ریڈی کرنے سو آپ یہ ایک تار دیکھ سکتے ہیں سو ہماری ایک تار والی چاشنی ریڈی ہے آتے ہیں ڈو کی طرف ڈو کو ہلکا سا دوبارہ ہم نے نیڈ کر لینا ہے اب ہم اس میں سے ایک چھوٹا سا پیڑا یا کہہ سکتے آپ بال کہہ سکتے وہ لیں گے اس کو اچھے سے بال بنا کے ٹیپ کریں گے کسی بھی گیجٹ کی ترو آپ اس میں ہول کر سکتے ہیں بیلن ہے آپ کے پاس یا کوئی اور چیز available ہے بس سمپلی ایسے بال بنانے ہے ان بال کو اچھے سے پریس کر لینا ہے اور پھر کسی بھی گیجٹ کی ہیلپ سے اس میں ہول کر لینا ہے اس آپ کے لیے ہیں سو میں نے سارے بالو شاہی ریڈی کر لیے ہیں اب آتے ہیں فرائنگ کی طرف پین میں میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا مگر آئل ہمارا زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کہ بالو شاہی جب ہم آئل میں ڈالیں تو یہ ڈائریکٹ اوپر فلوٹ نہ کریں ان کو ہم اپروکسیمیٹلی 5 to 6 منٹس کے لیے چھوڑ دیں گی جب یہ فلوٹ کرنا سٹارٹ کریں تب فلیم ہم نے ہائی کر دی نہیں میڈیم to high پہلے ہم نے میڈیم to low ہی رکھنی ہے تو بالو شاہی ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکے ان کو ہم چاشنی میں ٹرانسفر کر رہے ہیں راؤنڈ اباؤٹ 4 to 5 منٹس ہم نے اس کو چاشنی میں دینے ہیں پڑے ہوں گے ایک سائیڈ دو منٹس پھر ہم نے سائیڈ چینج کر دینے ہیں دوسری سائیڈ پہ ہم نے اپروکسیبیٹی 2 منٹس دینے ہیں پھر اس کو چانگے نکال لیں گے and final look آپ کے سامنے ہے سو بہت easy recipe اور بہت مزیدار اندر سے soft بائیر سے crispy do try the recipe and ہم اپنی feedback سے must آگاہ کریں thank you